نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری اومیکرون جہاں اومیکرون کے رفتار بہت تیز اور بے قابو ہوتی جا رہی ہے ہر تین پر کیس ڈبل ہو رہے ہیں ہمارے دیش میں بارہ راجعوں تک کرونا کا یہ سب سے خطرناک ویرینٹ اومیکرون پہنچ چکا ہے ایسے میں سابدھانی بہت ضروری ہے بازاروں میں بھیر مول دکانوں میں بھیر چوک چوراہوں پر بھیر ایسا لگ رہا ہے مانو کوئی ڈر نہیں کوئی فکر کوئی چندہ نہیں پوری دنیا اومیکرون سے دہشت میں ہے لیکن بھارت میں اس خطرناک ویرینٹ کو لے کر کوئی خاص چندہ نہیں دکھ رہی فیلحال بھارت میں آنکڑے بے قابو نہیں اس لیے بے وجہ دہشت کی ضرورت نہیں لیکن سابدھانی ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ قریب دو ہفتے سے ایک بھی دن ایسا نہیں رہا جب بھارت میں اومیکرون کا نیا کیس نہ آیا ہو اور اب تو اومیکرون نے دیش میں رفتار فکڑ لی ہے پانچ دنوں کا آنکڑا دیکھئے چودہ دسمبر بارہ کیس پندرہ دسمبر بارہ کیس سولہ دسمبر چودہ کیس سترہ دسمبر چھبیس کیس اٹھارہ دسمبر تیس کیس یعنی پانچ دنوں میں اومیکرون کے کیس ڈھائی گنا بڑھ گئے اور یاد رکھئے یہ ایک ایسا ویریانٹ ہے جو دن دونا رات چو گنا بڑھتا ہے بڑھنا شروع ہو جائے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ڈیسٹینگ 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 مہاراشٹ میں 49 کیس، ڈلی میں 22 کیس، تیلنگانہ میں 21، راجستان میں 17، کرناٹک میں 14، کیرل میں 9، گجرات میں 7، اتر پردیش میں 2، چندگاڑ میں 1، پشم بنگال میں 1، آندھر پردیش میں 1 اور تمیلناڈو میں 1 کیس ہے راستیہ رازدھانی میں کوویڈ 19 کے اومکرون کیسز بڑھنے شروع ہو گئے ہیں یونین ہیلتھ منسٹری کے ڈیٹا کے حساب سے اس وقت دیش میں لگ بھگ 100 سے زیادہ اومکرون کے کیسز ہیں جس میں سے 22 کوویڈ 19 اومکرون کے کیسز دلی میں ہی پائے گئے ہیں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ دلی اس وقت مہاراشٹ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اومکرون ویریانٹ کے کیسز پائے جا رہے ہیں تو کیا بھارت میں اومکرون کی لہر آنا تیہ ہے؟ یہ سوال آپ کو تھوڑا حیران کر سکتا ہے لیکن اس سوال سے ہم مون نہیں چورا سکتے کیونکہ بریٹین امریکہ جیسے دیشوں کا اودہ حرن ہمارے سامنے ہے جہاں اومکرون سے حالات بگڑنے شروع ہو چکے ہیں آج جو اندید دیشوں میں ہو رہا ہے وہ بھارت میں بھی ہو سکتا ہے اس کے آشنکہ تو اب سرکاری ایجنسیاں بھی جتا رہی ہیں ریل مارک سے روڈ مارک سے یا ایئر وے سے آ رہے ہیں فولی ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے یا پھر نیگٹیو آرٹی پی سی آر ریپورٹ کا بھی ہونا آپ کے باس بہت ضروری ہے اور وہ بہتر گھنٹوں تک ویلیڈ ہونی چاہیے چاہے وہ اوپن سپیسز ہیں چاہے وہ کلوز سپیسز ہیں پچاس پرتیشت زیادہ کیپاسٹی سے لوگ بہا پر نہیں ہو سکتے اور کہیں بھی اگر ہزار لوگوں سے زیادہ کی گیترنگ ہوتی ہے تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو اس کی خواہ دینی پڑی گی نہیں تو کاروائی کری جائے گی بھارت میں بھی اومیکرون سنکرمان کا وہی ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے جو پوری دنیا میں ہے چاہے ویکسین لگی ہو یا نہ لگی ہو دونوں ہی طرح کی لوگ اومیکرون ویریانٹ کی چپیٹ میں آئے ہیں امریکہ سے ممبئی آیا انتیس سال کا ایک شخص اومیکرون پوزیٹیو نکلا ہے اسے فائزر کی کارونا ویکسین کی تینوں ڈوز لگی ہے ڈلی میں ملے اومیکرون ویریانٹ کے بائیس میں سے اٹھارہ مریض کارونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا چکے تھے جبکہ دو مریضوں نے ایک ایک ڈوز لگوایا تھا بھارت میں اب تک اومیکرون کے جتنے کیس ملے ہیں ان میں زیادہ تر نے ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا لی تھی اب بہت دور کی بات ہو چکی ہے لوگوں کی یہ نادانی بہت بھاری پڑ سکتی ہے کیونکہ اومیکرون کو لے کر ایک بات بلکل کلیئر ہو چکی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ویکسین کے دونوں ڈوز لگوا لی ہے تو بھی اومیکرون سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ اومیکرون ان دیشوں میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے جہاں بوسٹر ڈوز لگائی جا رہی ہیں آج تک بیورو وہ دیشوں میں اومیکرون کے رفتار نے کئی دیشوں کو ہلا دیا دہلا کر رکھ دیا ہے بریڈن میں لگاتار کیسز بڑھ رہے ہیں افریقہ سے امریکہ تک میں ڈر پھالا ہوا ہے نئی ریسرچ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اومیکرون اور ڈیلٹا ویریانٹ مل کر ایک نیا سپر ویریانٹ بن سکتے ہیں جو کہ بے حد بے حد خطرناک ہو سکتا ہے موسیقی 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 بریٹن میں تیزی سے بوسٹر ڈوز لگائی جانے کے باوجود اومیکرون ویریانٹ کا اثر بڑھتا جا رہا ہے موسیقی موسیقی بریٹن میں شکروار کو تیرانوے ہزار پائنٹالیس نئے معاملے سامنے آئے جن میں سے اومیکرون کے تین ہزار دو سو ایک کیس ہیں یہ اومیکرون کی پہچان ہونے کے بعد بریٹن میں ایک دن میں ملے سب سے زیادہ کیس ہیں موسیقی اس سے پہلے گروار کو بھی اٹھاسی ہزار کیس سامنے آئے تھے اور اس طرح بریٹن میں اب تک اومیکرون ویریانٹ کے کل معاملے چودہ ہزار نو سو نو ہو گئے ہیں لگاتار تیسرے دن بریٹن میں سب سے زیادہ معاملوں کا ریکارڈ بنا ہے اس کے ساتھ یہ اب تک کورونا سنکرمان کے کل کیس ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں اومیکرون کی وجہ سے بریٹن کورونا کی نئی سنامی کے مہانے پر کھڑا ہے موسیقا موسیقا ہزای نہیں ہے اور اجتایتا ہے ہے یہ سرچتا ہے إنه رہا ہے totally مجھے اور تو ہے ہی واقعی بچانے جسول ہم ڈیر ہم نام ڈیر مجھے ڈیر 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 جنبوں کو رہ کرتے ہیں بھلے ہی اومیکرون ویڈین کی پہچان دکشن افریقہ میں ہوئی لیکن بریٹن اب اس کا سب سے بڑا شکار بن چکا ہے بریٹن میں بڑھتے اومیکرون کیس نے بھارت کے لیے بھی خطرے کا علام بجا دیا ہے شکروار کو نیتی آیوک کے صدس سے ڈاکٹر وی کے پول نے بریٹن میں اومیکرون کی رفتار کے آدھار پر بھارت میں روزانہ چودہ لاکھ کیس آنے کی آشنکہ تک جتا دی ہے جو کیسز کل یوکے میں ہوئے ہیں اٹھاسی ہزار کے قریب اٹھاسی ہزار دے لیجے اگر ہم اس کو پاپولیشن کے بیس پر لیں تو یہ چودہ لاکھ کیس ہوں گے بھارت کی پاپولیشن پر اگر ہم اس کو لگائیں کہنے کا مطلب یہ ہے بائلڈ ہے کہا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہاسپیٹل کا ابھی اتنا ہیل سسٹم پر پریشر نہیں ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ ایک امرجنگ سینائریو ہے کہا جائے گا کہنا مشکل ہے انیکسپیکٹر سینائریو اومیکرون ویرینڈ بھارت میں تیسری لہر کا ذمہ دار بن سکتا ہے اس میں کوئی دور رائے نہیں ہے صرف برٹین ہی نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ سے لے کر افریقہ تک میں اومیکرون کی وجہ سے کورونا کے کیس تیزی سے بڑھا ہی ہیں اور اب موڈرنا ویکسین کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پول برٹن نے اومیکرون کو لے کر نئی چیتاونی دے دی ہے اومیکرون اور ڈیلٹا ویرینڈ کے ملنے سے ایک نیا سپر ویرینڈ میں بدلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ڈیلٹا اور اومیکرون ویرینڈ سے ایک ساتھ سنکرمت ہونے پر ایسا ہو سکتا ہے ڈاکشن افریقہ میں ایسے کیس ملے ہیں جس میں دونوں ویرینڈ سے سنکرمان کی سمبھاونا ملی ہے یعنی بھوش میں اومیکرون سے بھی زیادہ گھا تک ویرینڈ دنیا پر اٹائک کر سکتا ہے ایک بریٹش پارلیمنٹ میں بہت رسپونسبل ویقتی نے جو موڈرنا کمپنی سے جو ٹیکہ بناتی ہے ورلڈ کا اس سے سمندیت ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر پول برٹن انہوں نے گریم پکچر پیسٹ کی ہے گریم پکچر پیسٹ کرنے کا مطلب یہ انہوں نے سمبھاونا ویقت کی ہے کہ اگر بھوشے میں کیسز بڑھتے ہیں اور ڈیلٹا وائرس اور اومیکرون وائرس آپس میں سپر ایمپوز ہو جاتے ہیں ان کے جو جینیٹک کمپوزیشن ہے وہ ایک دوسرے میں سپر ایمپوز ہو کے کوئی نیا وائرس بن جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک کمبینیشن ہوگا اس لیے انہوں نے اس کا نام سپر وائرس دیا ہے اور سپر وائرس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا وائرس کا سٹین ہوگو جو ابھی تک ہم نے نہ پہچانا ہے نہ اس کو نمبر دیا ہے اور نہ اس کے کیسز ابھی دیکھنے میں آئیں یہ سپیکیولیشن ہے ایسا ابھی ہوا نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے اومیکرون وائرینٹ نے دنیا کو اگر پھر مشکل میں لاکر کھڑا کر دیا ہے ایک تو موجودہ ویکسین کی دونوں روز بہت کم کارگر ثابت ہو رہی ہیں دوسرا گوسٹر ڈوز بھی اومیکرون کو روکنے میں بہت زیادہ سفل نہیں ہو پا رہی ہے تیسرا اومیکرون وائرینٹ سے بچوں میں بھی کورونا سنکرمن کے کیس تیزی سے بڑھ رہے ہیں بھارت میں اومیکرون وائرینٹ کے کیس بھالے ہی انہیں دیشوں کے مقابلے کم ہوں لیکن اگر حالات بے قابو ہوئے تو دوسری لہر سے بھی بڑی طرح صدی آ سکتی ہے بریٹن کا اگزامپل ہمارے سامنے ہے آج تک بیورو اومیکرون جس تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں اپنے پاؤں پسار رہا ہے اس سے دو باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں پہلی یہ کہ اس کے پھیالنے گرفتار پچھلے سبھی وائرینٹ سے گئی گناہ زیادہ ہے لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ اومیکرون میں گمبیر بیمار کرنے کی شکتی بہت کم ہے وائرینٹ آف کنسرن گھوشت کیے جانے کے تین ہفتے کے اندر ہی اومیکرون نے کم سے کم 94 دیشوں میں اپنی اپنی اپستیتی درج کروا دی ہے اومیکرون جتنی تیزی سے فیل رہا ہے اس کے بارے میں پتا لگانے کی رفتار اتنی تیز نہیں ہے لیکن یہ اپکہ ہو چکا ہے کہ اومیکرون سنکرمڈ فیلنے میں تو تیز ہے لیکن گمبیر بیماری بنانے میں ڈیلٹا سے بہت سلو ہے اومیکرون وائرینٹ کو اب تک کا سب سے پاورفل وائرینٹ کہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت تیز رفتار سے فیلتا ہے یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کے ایک شود سے پتا چلا ہے کہ اومیکرون وائرینٹ اپنے پچھلے ڈیلٹا وائرینٹ سے ستر گناہ تیزی سے فیلتا ہے حالانکہ سٹڈی میں کہا گیا ہے کہ ڈیلٹا کے مقابلے اومیکرون کم خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وائرینٹ فیفڑوں پر ڈیلٹا کے مقابلے کم اثر ڈالتا ہے سٹڈی سے صاف ہے کہ بھلے ہی اومیکرون کے اتنے گمبھیر لکشن نہیں ہوتے کہ اسپطال جانے کی نوبت آئے لیکن چنتہ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وائرینٹ نیچرل ایمینٹی اور ویکسین سے بنی انٹی باڈیز کو بھی مات دے رہا ہے اومیکرون وائرینٹ میں وہ سبھی چیزیں ہیں جو کورونا کی نئی لہر کو جن دینے کی طاقت رکھتی ہیں بریٹین، امریکہ، دکشن افریقہ جیسے دیشوں میں اومیکرون نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے بھارت میں بھی اومیکرون کا خطرہ بڑھنے لگا ہے جو آنے والے دنوں میں بڑا چیلنج سابت ہوگا اومیکرون ایک ایسا وائرینٹ ہے جو کی فکرت دلاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں باہر کے دیشوں میں اس کا پرباب اور ہمیں اس وائرینٹ کو فیز کرنے کے لئے تیاری کرنی چاہیے جو یہ کر سکتا ہے وہ امرج ہو رہا ہے سمجھ بھی آ رہی ہے لیکن جو بھی ہو ہمیں کسی بھی چنوٹی پینڈیمک کی جرنی میں جو بھی موڑ آئے گا اس چنوٹی کو سمجھنے کے لئے فیز کرنے کے لئے ہمیں تیاری کرنا ہے اومیکرون کے خلاف بھارت کی نیتی فیلحال ویٹ ان ووچ والی ہے دنیا کے 35 سے زیادہ دیشوں میں بھلے ہی بوسٹر ڈوز کو اومیکرون کی کاٹ مانا جا رہا ہو لیکن بھارت ابھی بوسٹر ڈوز کے بارے میں صرف سوچی رہا ہے ملن شرمہ کے ساتھ آج تک بیورو اومیکرون خطرناک ہے بہت تیزی سے پھیلتا ہے ہمیں ساودھان رہنا ہے اس سے بچ کر رہنا ہے اپنے پاس اومیکرون کو نہیں آنے دینا ہے تو پلیز اپنا بہت غیر دیکھیں دیکھتے رہیے آج تک موسیقی